السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک ناظرین اس وقت ملک کے حالات درست نہیں ہیں اس لیے حکومت ہند نے کئی شہروں میں لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے تو اس وقت ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن میں اپنے گھر میں تراویہ ہی کی نماز کیسے پڑھیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں یا ان کو نماز کا مکمل طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ تراویہ ہی کی نماز کا طریقہ پانچ وقت کی نمازوں سے الگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے سوال ان لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ تراویہ ہی کی نماز پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ تراویہ ہی کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد اور وطر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور تراویہ ہی میں کل بیس رکعت ہوتی ہے تراویہ ہی کی نماز کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہم پانچ وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ تراویہ ہی کی بیس رکعت دو دو کر کے پڑھنا ہے اور ہر چار رکعت کے بعد آپ کو تراویہ ہی کی دعا پڑھنا ہے اگر آپ کو تراویہ ہی کی دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر ہر چار رکعت کے بعد درود پاک یا پہلا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تراویہ ہی کی نیت کیسے کرتے ہیں آپ گوھر سے سنیں نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت تراویہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد آپ نیت باندھ لیں اور سنا پڑھیں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سور فاتحہ یعنی الحمد و شریف پڑھیں اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو صرف ایک ہی سورت یاد ہے جیسے قل ہو اللہ احد تو آپ تراویہ ہی کی ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد یہی ایک سورت پڑھیں اس طرح آپ تراویہ ہی کی بیس رکعت پڑھ سکتے ہیں باقی رکوع سجدہ بلکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم پانچ وقت کی نمازوں میں کرتے ہیں تو آپ اس طرح دو رکعت پوری کریں اور پھر تشہر میں بیٹھ جائیں اور ایک ایک مرتبہ اتحیات درودِ ابراہیمی اور دعائیں ماسورہ پڑھیں پھر آپ سلام فیر دیں تو ناظرین تراویہ ہی پڑھنا بہت آسان ہے اور اگر آپ کو زیادہ سورتیں یاد ہیں تو آپ ان سورتوں کو ایک ایک کر کے تراویہ ہی کی ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں ناظرین یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس کو گوھر سے سننے کے بعد ہر مرد اور عورت اپنے گھر میں تراویہ ہی کی نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لوگ ڈاؤن میں اپنے گھر پر تراویہ ہی کی نماز کیسے پڑھیں پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب ضرور دوں گا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم موسیقی